دوستوں اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ فیس بک کو کس نے بنایا تو شاید آپ بھی مارک سکربرگ کا ہی نام لیں گے ایسے میں آپ اکیل نہیں ہیں آپ کی ہی طرح لگ بگ 99% لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ فیس بک کا نرمان مارک سکربرگ نے کیا تھا لیکن آج کے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ بھی جان جائیں گے کہ فیس بک کو بنانے والا اصل میں ایک بھارتیہ ہے اور مارک سکربرگ نے دھوکے سے فیس بک کے آئیڈیا کو چوری کر کے اپنے نام پر ریجسٹر کروا لیا تھا اس بھارتیہ کا نام ہے دیوی نریندر یہ نام ہندوستانیوں کے لیے جانا پہچانا نہیں ہے لیکن یہ بات سوپرتشت سچ ہے کہ فیس بک کو دیوی نریندر نے ہی بنایا تھا اگر آپ کو وشواس نہ ہو تو آپ گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایسے سینکڑو آرٹیکلز مل جائیں گے جو صاف صاف بتاتے ہیں کہ فیس بک کا اصلی فاؤنڈر دیوی نریندر ہی ہے یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے پھروسمند ویب سائٹ ویکی پیڈیا پر بھی یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ کیسے مارک سکربگ نے پڑی ہی چالاکی سے دیوی نریندر کو دھوکہ دے کر فیس بک کو ہتیا لیا تھا دیوی کے ماتا پتا بھارتیہ تھے اور شادی کرنے کے بعد وہ امریکہ میں بس گئے تھے دیوی کا جنم 18 مارچ 1982 میں نیو یوک میں ہوا تھا دیوی بھارتیہ مول کے امریکی ناغرک ہیں پیشے سے دیوی کے ماتا پتا ڈاکٹر تھے اور دوسرے بھارتیہ ماتا پتاؤں کی طرح وہ بھی دیوی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے پر دیوی کو یہ منظور نہیں تھا ان کے اندر بچپن سے ہی کچھ نیا کرنے کی چاہت تھی تمام سنگھرشوں سے گزرتے ہوئے وہ ایسا کام کرنے میں سفل بھی ہوئے اور سال 2008 کے امریکی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بات پکی بھی ہو گئی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹورکنگ سائٹ فیس بک کا آئیڈیا دیوی نریندر کا ہی تھا دراصل فیس بک کا جنم ہارورڈ کنیکشن سوشل سائٹ کی نرمان پرگریا کے دوران ہوا تھا دیوی ہارورڈ کنیکشن پروجیکٹ پر کافی آگے بڑھ چکے تھے اور اس کے کافی لمبے سمیں بعد زکربرگ اس پروجیکٹ میں صرف ایک ایڈوائزر کے طور پر شامل ہوئے تھے لیکن پوری چالاکی سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو چورا لیا اور بعد میں بقاعدہ فیس بک نام سے ڈومین بھی اپنے نام سے ہی ریجسٹر کروا لیا اسی بیچ دیوی اور اس کے سیوگیوں کی زکربرگ سے تیکی نونک جھونک پی ہوئی لیکن بعد میں یونیورسٹی منیشمنٹ نے معاملے میں ہستشیپ کیا اور دیوی کو کوٹ شانے کے سلا دی دیوی نے مارک زکربرگ کے خلاف دوہزار چار میں امریکہ کی ایک عدالت میں مقتمہ دائر کیا فیصلہ بھی دیوی اور ان کے دوستوں کے پکش میں آیا زکربرگ کو ہرزانے کے طور پر چھہ سو پچاس لاکھ ڈالر چکانے پڑے لیکن دیوی اس سے سنتوشت نہیں ہوئے ان کا ترک تھا کہ اس سمیں فیسبوک کے شیئرز کی جو بازار میں قیمت تھی اس کے حساب سے انہیں ہرزانہ نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہرزانے کی راشی فیسبوک کی موجودہ بازار کی قیمت کے آدھار پر تائے کی جانے چاہیے حال ہی میں جانیمانی انویسٹمنٹ کمپنی گولڈمن سیکس نے فیسبوک کی بازاروں قیمت پچاس بلینڈ ڈالر آنکی تھی اس لیے دیوی نے دوہزار آٹھ میں ایک بار پھر مقتمہ دائر کیا لیکن امریکی کوٹ نے پچھلے فیصلے کو ہی برقرار رکھا اگر سمیں کو پیچھے موڑ کر دیکھا جائے تو جو پرسدی آج مارک زکبہ کو ملی ہے اس کے صحیح حق دار فیسبوک کے اصلی فاؤنڈر دیوی نریندر تھے ان سب کے باوجود دیوی نے ہار نہیں مانے اور انہوں نے اپنی لائف کی نئی شروعات کی اور انویسٹمنٹ کمپنی سمزیرو بنائی اور اسے دوہزار آٹھ میں ہی لانچ کیا دوستوں آپ میں سے جو لوگ ہمارے پرانے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں بھارت کے سچے اتحاس کے بارے میں پتا ہوگا وہ بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ بھارتیوں دوارہ کیے گئی آوشکاروں کو چوری کر اپنے نام سے دنیا میں فیلانا انگریزوں کی پرانی عادت ہے وہ بے شک کاغذ بنانا ہو مرگری بنانا ہو ایروپلین بنانا ہو پلاسٹک سرجری کرنا ہو یا چکتیش چندر بسو دوارہ ٹیلی فون کا نرمان کرنا ہو یا انت میں دیوی نریندر دوارہ فیس بک کا نرمان کرنا ہو سب انگریزوں نے بھارتیوں سے چوری کر کے اپنے نام سے چپکایا ہوا ہے دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ یہ چانکاری ہر بھارتیہ تک پہنچے اس ویڈیو کو اسی فیس بک پر شیئر کریں جسے دیوی نریندر نے بنایا اور اس ویٹسپ پر بھی شیئر کریں جب فیس بک کا حصہ ہے